اسلام علیکم فرینڈ رزی اللہ علیکم آپ کا ہمارے جیوٹیو چینل اڈوانس ٹچنگ میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آر ڈی ایل سی رپورٹ میں گروپنگ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے یہاں پہ میرے پاس ایک بیسک سا پروجیکٹ ہے جس میں میں نے آر ڈی ایل سی رپورٹ کو کیسے جو ہم اپنے پروجیکٹ میں آٹ کرتے ہیں اور اس میں رپورٹ ویور پہ کیسے رپورٹ کو شاہ کرتے ہیں یہ پوری کنفیگریشن کیسے کرتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو میں اس پہ میں ریٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ میں یہاں پہ پر پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک فارم ہے اس پہ میں نے ایک بٹن لگایا ہے شو ایمپلائے رپورٹ جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس RDLC ریپورٹ کا ریپورٹ ویور شو ہوتا ہے اور اس میں ایک ریپورٹ شو ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ریپورٹ ہے اس میں میں نے جو ہے وہ یہ ڈیٹا شو کروایا ہوا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے یہ والا یہاں سے جو ہے وہ سارا ڈیٹا میں نے یہاں اس ریپورٹ ویور پہ شو کروایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میں ریٹیل میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو آج کی سٹیوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ہم اس میں گروپنگ کیسے کرتے ہیں دیکھیں پروجیکٹ میں ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے گروپنگ کی تو آج کی سٹیوڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم گروپنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں آڈی آئیل سی ریپورٹ میں تو گروپنگ میں کیسے کرنے جا رہا ہوں یہاں پر فرینڈ آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ آئیڈی آ رہی ہے دپارٹمنگ نیم ایمیل اور سیلری آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک دپارٹمنگ کا جو ہے وہ کولم ہے اب یہاں پر یہ تو ڈیٹا کچھ ہے میرے پاس لینٹھی ڈیٹا ہو سکتا ہے تو یہاں پر گروپنگ سے مجھے ہوگا کیا میں نے یہ آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں آپ اس کو اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر گروپنگ کیسے کروں گا میں یہ جا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو اس کے بعد ایچار والے دپارٹمنگ میں اتنے لوگ ہیں اور ان کی سیلری اتنی بن دی ہے اکاؤنٹس والے میں جو ہے وہ اتنے لوگ ہیں جتنے بھی مطلب گروپنگ کرتے دپارٹمنٹ وائز ان کے ریکارڈ بھی آئے اور ان کی سیلری اور پلاس بھی آئے سم بھی آئے اس طرح کی گروپنگ اگر ہم چاہیے تو ہم کیسے کریں گے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں پروجیکٹ کو کرتا ہوں stop یہاں پہ میں چلتا ہوں یہ میرے پاس all employees details کے نام سے جو میں نے report بنائی ہے جس پہ میں سارا data show کروا رہا ہوں وہ میرے پاس یہاں پہ open ہے اب یہاں پہ میں نے department کی base پہ گروپنگ لگانی ہے اب گروپنگ row group کرنی ہے میں نے یہاں پہ دیکھیں یہ والی row ہے اس پہ میں کلک کروں گا یہ جو پوری row کی row select ہو چکے آپ نیچے سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں row group column group میں یہاں پہ ابھی row group کرتا ہوں یہاں پہ میں right click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے add group پہلا add group یہاں پہ یہ نیچے والے میں ابھی اس پہ نہیں بات کر رہا یہاں پہ میں کر رہا ہوں parent group زیادہ تر یہی use ہوتا ہے parent group یہاں پہ میں اس پہ click کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو میرے data set add report میں وہاں پہ جو بھی اس میں ہماری جو ہے وہ properties یہاں کہہ لیں آپ column add ہیں وہ سارے یہاں پہ ہمیں show ہو رہے ہیں اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ group by آپ نے کس کے بحاف پہ grouping کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے کرنی ہے department کے بحاف پہ کہ department wise مجھے grouping کر کے دو okay کر دوں گا میں یہاں پہ جیسے ہی میں نے okay کیا تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک الگ column بنا دیا جس میں department ہے تو یہاں پہ department یہ والا جو ہے نا اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے ایک بار delete کیونکہ duplicate ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں یہ department اب میں آپ کو اسی stage پہ رنن کر کے دکھاتا ہوں کہ ابھی جو میں نے grouping کی ہے یہ کیسے دیکھے گئے میں یہاں پہ میں start پہ کلک کرتا ہوں project کو کرتا ہوں load show employees report پہ کلک کرتا ہوں تو ہماری rdlc report اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا ہے میں تھوڑا سا بڑھا کر کے دیکھاتا ہوں دیکھیں accounts اس میں ایک ہی لڑکا تھا اس نے اس کا data دے ریا ہے HR دیکھیں یہ HR کی پوری row بن گئی ہے اور یہاں پہ دو لوگ اس میں وہ دکھا دیجئے IT ہے IT میں یہ group کر دی ہے اس نے دیکھیں لے پر ایسے آپ row کی grouping بھی لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ہم improve کریں گے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ basically ہوگی ہماری پاس کیا ہوگی row group کر دی ہے اس نے جس میں column ایک پہلے add کر دیا اس نے پہلے column میں جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے یہ چاہیے یہ ایک تو پہلا ہو گیا اب دوسری grouping آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں نیچے اس نے row group کر دی اس پہ میں click کرتا ہوں اس کو delete کر دیتا ہوں یہاں پہ کہہ رہا ہے جنرلیٹر rows and columns سارا کچھ delete کر دی اب میں دوسری grouping کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ اس پہ میں click کرتا ہوں right click row group sorry یہاں پہ add group parent group یہاں پہ دیکھیں group by مجھے چاہیے department مجھے department by group چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں add group header اس پہ میں check لگا دیتا ہوں footer پہ میں ابھی آپ کو بات نہیں دکھاؤں گا add group header okay کرتا ہوں تو دیکھیں اب بھی پورے side پہ نہیں اس نے add کیا top پہ add کر دیا تو یہاں پہ میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہے تو وہ بھی ویسے ہی اس کو لیکن میں جو ہے وہ side پہ کر دیتا ہوں invisible کر دیا میں نے مطلب ہے سہی لیکن side پہ میں نے اس کو کر دیا یہ دیکھیں اوپر ایک extra جو ہے وہ اس نے add کر دی یہاں پہ میں اس پہ click کروں گا تو سارے آ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا department show کرو اور یہ سب ہی column کو میں کر دیتا ہوں merge right click کر کے merge sell تو یہ سارے merge ہو گئے ابھی میں آپ کو report کا view دکھاتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس report کیسے آئے گی تو یہاں پہ دوبارہ کرتے ہیں show employees report پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں ابھی report show اب دیکھیں پہلے کی نسبت اوپر لکھا رہا ہے accounts اس کے بعد account کا ایک بندہ ہے HR لکھا رہا ہے HR کا دو بندے ہیں IT لکھا رہا ہے IT کے پانچ بندے ہیں labor اب یہ تھوڑی سی اچھی ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو stop کرتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ والا column ہے اس کو آپ بالکل ہی ختم کر دیں invisible کر دیں hide کر دیں جو مرضی کر دیں اب اس کے بعد میں یہاں سے دوبارہ اس کو delete کر دیتا ہوں grouping کو اوپ کے کر دیا اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دوبارہ add group پہ چلتا ہوں parent group اب میں اس ہاتھ میں دونوں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو department میں add group header add group footer دونوں add کرو ok کرتا ہوں تو دیکھیں ایک الگ سے column بن گی اب یہاں سے یہ جو اوپر والا text آ رہا ہے یہ والا اس کو میں delete کر دیتا ہوں اب یہ department wise ہو رہے گا اس کو میں یہاں سے پکڑ کے side پہ کر دیتا ہوں مطلب invisible کر دیتا ہوں hide کر دیتا ہوں اب یہ ہو گیا اب اس کو میں کہ کرتا ہوں پہلے کرتا ہوں merge merge sell سارے sell merge ہو جائیں یہاں بھی ہمارا کیا دیکھیں department ہو گیا اب اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے اب یہ نیچے والی بھی ہماری کام آ سکتی اب دیکھیں میں salary کو جیسی select کر رہا ہوں نیچے sum of salary اس نے خود ہی لگا دی اگر یہ ایسے نہیں آئے گا تو آپ right click کریں expression میں جائیں یہاں پہ equal to sum لکھے اس field کا نام لکھے ہیں تو یہ فارملا آپ خود سے type کر سکتے ہیں تو یہ نیچے sum بھی دکھائے گا یہاں پہ میں کرتا ہوں ان کو merge کر دیتا ہوں merge sell اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں total یہاں سب total جہاں جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں یہاں پہ اس کو alignment center اب یہاں پہ اس کو bold بھی کر دیتا ہوں یہ نیچے والے کو یہ ہو گیا اب یہاں آپ کو report رن کر کے دکھاتا ہوں وہ بھی یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اور radically کرتا ہوں expression کرتا ہوں یہاں پہ میں کچھ extra add کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں concatenation کر رہا ہوں double quotes کے ساتھ department اس کے بعد three double quotes ساتھ میں and sign یہ ایسے میں نے کیا لکھا ہوا آئے اور یہ بھی ایک bold صحیح ہو گیا ابھی میں آپ کو report کو run کر کے دکھاتا ہوں تو ابھی ہماری report کا design بن چکا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی ہے میں آپ دیکھیں ہیں department name بھی ہم لکھے دے department name accounts اس میں ایک بندہ total اتنی salary بنی رہی ہے جو department کے لوگ لے رہی ہیں اس کے لابہ دیکھیں department دوسرا آگیا HR اس میں دو لوگ ہیں total اتنا بن رہے department آگیا ہمار رہ پاس IT میں اتنی تو یہ proper دیکھ ایک حسر report بن گئی ہے اب یہ تو میں نے آپ ایسی example دی ہے اس کو آپ اکاؤنٹنگ میں point of sale لے سکتے ہیں یہ دیکھیں grouping ہم quere chaining کر رہے جب ہمیں rdlc report grouping کر دے رہی ہے تو یہ تو یہ پہ آپ اس کو department کی بجائے تھوڑا سا اور اس کا جو concatenation operator بھی میں آپ اس ویڈیو میں بتا دیا آپ اس کو use کر کے اس کو اور اچھا بنائیں یہ پہ دیکھیں میرا expression کرتا ہوں یہ department یہ name اور اس کے بعد hi phone اب یہ تھوڑا سا دکھنے میں اور اچھ ہو جائے گا ایسے total کو بھی اچھا بنائیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم grouping کو کیسے کر سکتے ہیں rdlc board میں تو اس ویڈیو میں اتھائی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ